بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا مَا وَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا جو بڑا صاحبِ حکمت ہے وہ سامنے آکھڑا ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَامِ جبکہ وہ بالائی افق پر تھا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَجْنَامِ یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا فَأَوْحَائِ لَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآا نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَامِ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو وَلَقَدْ رَآاهُ نَزْلَةً اُخْرَامِ جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے عِندَ صِدْرَةِ الْمُوتَحَا اور ایک مرتبہ پھر اس نے صِدْرَةُ الْمُوتَحَا کے پاس اس کو دیکھا عِندَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَابِ جہاں پاس ہی جنت الماوہ ہے اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَابِ اس وقت صِدْرَةَ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَامِ نگاہ نہ چوندھی آئی نہ حد سے متجاوث ہوئی لَقَدْ رَآَا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اَفْرَأَيْتُمُ الْلَّاتَ وَالْعُزَّا اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا وَمَنَا تَثَالِثَةَ الْأُخْرَامِ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَا کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ عزیزا یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی اِنْ هِيَ اِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَوْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسُ وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَا دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے اَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے وَكَمْ مِن مَلَقٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِن بَعْدِ اِلَّا مِن بَعْدِ اَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْغَامُ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آسکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے معصوم کرتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِن عِلْمِ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا فَأَعْرِغْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا پس اے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے مو پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنْ غَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَا أَعْلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى ان لوگوں کا مبلغِ علم بس یہی کچھ ہے یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْمِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمِ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَامُ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے بلا شبا تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے بیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا پھر اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہِ خدا سے پھر گیا وَأَعْطَا قَلِيلًا وَأَكْدَامُ اور تھوڑا سا دے کر رک گیا اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے اَمْ لَمْ يُنَبَّهْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَامِ اور یہ کہ اس کی صحیح انقریب دیکھی جائے گی ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَامِ اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَامِ اور یہ کہ آخرے کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَوْحَكَ وَأَبْكَا اور یہ کہ اسی نے ہسایا اور اسی نے رولایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاثَ وَأَحْيَامِ اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَامِ اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا مِنْ نُطُفَةٍ اِذَا تُمْنَا ایک بون سے جب وہ ٹھپکائی جاتی ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَامِ اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَا وَأَقْنَامِ اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائداد بخشی وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَامِ اور یہ کہ وہی شیراء کا رب ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَا اور یہ کہ اسی نے آدھِ اولا کو ہلاک کیا وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَامِ اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ أَغْلَمَ وَأَطْغَامِ اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ وَالْمُؤْتَفِكَتَ أَهْوَا اور آنڈھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھیکا فَغَشَّاہَ مَا غَشَّامِ پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا پس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تُو شک کرے گا هَذَا نَذِيرٌ مِّن النُّذُرِ الْأُولَى یہ ایک تنبیح ہے پہلے آئی ہوئی تنبیحات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو وَتَوْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ ہستے ہو اور روتے نہیں ہو وَأَنتُمْ سَامِدُونَ اور گاہ بجا کر انہیں ٹالتے ہو فَسْجُدُوا لِللَّهِ وَاعْبُدُوا آیتِ سَجْدَةً چھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ بے دیوار چھک جاؤ اللہ بے دیوار بے دیوار بے دیوار